السلام علیکم دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جن سے بات کرنا آسان ہو جس سے مسکل میں مدد مانگنا آسان ہو جو دوسرے انسان کا تقلیق محسوس کر سکتا ہو جو آنسو پوچھنا جانتا ہو جو دوسروں کی دوست و درد میں سامل رہے جو مرحم بننا اور مرحم لگانا جانتا ہو اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے دن کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو رشتے امانداری سے نبھانا جانتے ہیں زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا جروری نہیں لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا جروری ہے دن چھوٹا مت کرو وہ رب سب دیکھ رہا اور سن رہا ہے بے سک وہ خاموسی میں چھپے درد کو جانتا ہے بس اس پر یقین رکھو وہ تمہارے آنسوں کو مسکراہتوں میں جرور بدلے گا زندگی میں کبھی کسی کو یہ موقع مت دو کہ وہ تمہارے چہرے سے مسکراہت چھین لے یاد رکھو دنیا تمہارے لیے ہے تم دنیا کے لیے نہیں غریب کھانے کی تلاس میں بھاگتا ہے امیر خانہ حضم کرنے کیلئے بھاگتا ہے کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو کسی کے پاس روٹی کھانے کیلئے وقت نہیں ہے کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی روٹی کیلئے اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں خوص رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی زبانے ہیں وہاں خاموسی سے خود کو الگ کر لو وعدہ یقین دل اور دوستی کبھی مت دو دیں کیونکہ ان کے ٹھوٹنے کی آواز تو نہیں آتے گی پر درد بہت سوتا ہے اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائے مگر ایک لگے کیلئے ہم ٹھوٹ جرور جاتے ہیں زندگی کیوں ایسے لوگوں کے لیے جایا نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر مہبوبندے وہ ہیں جو لوگوں کی کام آنے والے ہیں اللہ آج و وزل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوصی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی حوک مٹانا ہے حدیث مبارک فقر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت حلقہ لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے حضرت عوزر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جرور بتائیے آپ نے فرمایا خص اخلاقی اور کسرت سے خاموس رہنے کی پاوندی کرو مقل سخص کو ہمیں سب بے وقوف سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے بس وہ اپنے سور کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکت کو نظر انداز کر دیتا ہے پارک لباس پہننے والی اور غیر مرک سے ملنے والی عورت کبھی زندگ میں داخل نہیں ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست آپ کے اولاد آپ کے بہن بھائی قرآن پر 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 آپ کو بکسیں گے یہ افراد افری کا دور ہے یہاں لوگ جندوں کو بھول بیٹھے ہیں مرنے کے بعد کون یاد رکھی گا اپنے آخرت کی فکر خود کریں اپنے لئے قرآن خود پریں یہی عقل مندی ہے اور اپنے خات سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا جب تک تمہاری ماں کے ہوت تمہارے لئے دعا کے لئے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کی امیر ترین انسان ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیق ہیں مگر قصد سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بناہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرص اس طرح کانفتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانفتی ہے توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے گرتہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے نماز کی پابندی انسان کی مسکل وقت تو آسان کر دیتی ہے کہ اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لچار اور دوسروں کا محتاج کر دے ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لی جس مقام پر بھی پہنچ جائے لیکن جب تک نماز نہیں پڑتا تب تک وہ ایک ناقام ترین انسان ہے قیامت کے دین تمام عمال میں سب سے پہلے نماز کی متعلق سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے جھوٹا ہونے کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائے بات کو آگے بیان کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عذاب سے آمن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برقت بھی تمہیں چھوڑ گئی تو آئیں کسرت سے کیا کرو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں یہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاوں میں تمہیں حاملیہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں لمبہ قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم جتنے سجدے زبانی میں کر سکتے ہو کر لو کیونکہ میں نے برہاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پرتے دیکھا ہے قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مسقط اٹھانی ہی پڑے گی کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں باوضو ہو کے انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے اگر باوضو ہو کے مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے عزمائز میں اللہ تعالی عزیر دینے کے لیے نہیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے جتنی جب بھی سیکھ لیں گے اتنی زلگی عزمائز ہتم ہو جائے گی نماز تو مک چھوڑو گے سکھ نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے حسر تک اور حسر سے جنت تک زندگی بہت مختصر ہے سمجھاتے آتے بزر جاتی ہے دل میں کوئی بات نہ رکھیں نہ جھگلے طویل ہونے دیں معاف کر دیں کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے ایک مرتبہ ایک چریہ رزق کی خلاس میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھوصلے میں پہنچے تو اس کے بچے میں پوچھا ماں تم نے برا سفر طے کیا ہمیں بھی جرہ بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے چریہ نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت منان بھرے انداز میں جواب دیا بچوں یاد رکھنا والدین کے سایہ سبر کوئی چیز دنیا میں نہیں دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور وہ بھوکھا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں میرا اگلہ دل اور آمان دیکھتا ہے نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہو پھر وہ کون ہیں جو تمہارے حفاظت کرتا ہے تمہاری سانسے چلاتا ہے تمہیں زندہ رکھتا ہے وے سکو کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے یہ دنیا فانی ہے زندگی سوچ سمجھ کر گجارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا توبہ کرتے رہا کرو زندگی کب ہتم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے جس کی امید صرف اللہ پاک سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا بچہ جاہے جتنی آہستیں آواز سے روئی فوراں وہ آواز سوتی ماں کو جگا دیتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ جسے نہ نین آتی ہے نہ اونگ اور جو اپنے بندوں سے ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ اپنے بندوں کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے اور اپنے بندوں کی حاضد پوری نہ کرے اللہ سے گرگرا کر مانگنے والے کی مسکل آسان ہو جائے اس نے سردے میں دھیمی آواز میں کہا یہ اللہ میں رائے کا جا رہا مجھے جایا مت ہونے دینا اور اللہ کی طرف سے صورت زوحہ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہیں وہ ناراض ہوا اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوص ہو جاؤگے ایمان کی مٹھاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے سخص سے صرف اللہ کے لئے محبت نہ کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی سخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اس وقت تک نہ پوچھے جب تک اپنے انگلیوں کو چارٹھ نہ لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آزان اور احقامت کے ترمیان دعائیں رت نہیں ہوتی لہٰذا دعا مانگا کر صدقہ روز محصر کا تھندہ سایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی ترمیان فیصلہ ہونے تک ہر سخص اپنے صدقی کے سائی میں ہوگا سبحانہ